مارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کوکر پاکستان وجوزولی سیاست کرنے والی چند شخصیات ہیں ان میں کوکر صاحب کا نام ہے بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پلڈارٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ بھی دوسرے جو اس قسم کے غیر جانبدار ادارے ہیں یا صحافی ہیں یا تجزیعے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جو الیکشن بیس سو چوبیس ہے یہ پاکستان کے گزرسہ الیکشن کا ایک ایکشن ریپلے ہوگا اور ان میں بھی شفافیت یا اس میں صفائی یا اس میں ٹرانسپرنسی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی اور یہ شاید ایک ایسا عمل ہے جو سود بخش نہ ہو جی بالکل میں اس رپورٹ کے مندرجات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن تھے خان صاحب وہ الیکشن ڈے کے بعد بڑی حد تک متنازع ہوئے جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا دوہزار چوبیس کے جو ہونے والے الیکشن ہیں یہ پہلے سے متنازع ہو گئے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی اس حکومت کے پاس مورل آثورٹی نہیں ہوگی پاکستان کو گورن کرنے کی اور جو پولٹیکل کرائیسز ہے وہ مجھے تو کنٹینیو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ پولٹیکل کرائیسز کم ہو تاکہ ایکنومک سٹیبلیٹی کی جانب ہم بڑھ سکیں اگر ہم تاریخی پس منظر میں بھی اس کو دیکھیں تو دوہزار آٹھ اور دوہزار دس تک جو پیریٹ تھا جس میں بی بی کی شہادت ہوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ڈکٹیٹر پرویز مشرف ان کی رخصتی ہوئی پاکستان کے اندر جو ڈیموکرسی ہے جو ڈیموکرائٹک پرنسپلز ہیں وہ روٹ لے رہے ہیں اور آگے وہ چال کر مستحکم ہوں گے لیکن آنفورچنٹلی ان دی لاس ٹین یارز ہم نے جو دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار وہ اقتدار کی حوث میں اتنا متنازع رہا ہے کہ نہ کوئی اصول رہا نہ کوئی نظریہ اور جماعتیں اس وقت صرف ایک ہی تگہ دوہ میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح ان کی قبولیت ہو جائے تو یہ مجھے یہ فرمائیے گا ایک پاکستانی کو یہ بتائیے کہ جماعتیں سیاسی جماعتیں اقتدار کی تغردو کسی بھی صورت میں اقتدار ملے کسی بھی راستے سے ملے کسی بھی کندے پر چل کے ملے اقتدار ملنا چاہیے دوسری جانب آپ سمیت تمام غیر جانبدار لوگ عام پاکستانی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایسے الیکشن کا کیا فائدہ کیا اس کے باوجود بھی الیکشن ہونے چاہیے اور اس کے چاہے جو نتائج ہو جو بھی حالات ہو اس کو بھگتنے کے لیے ہم تیار رہیں یا یہ کہ پہلے اپنے حالات کو درست کریں اس معاملے کو کسی صورت سے اسلام میں لائیں کوئی ایسا الیکشن کرائیں جو کسی حد تک کریڈبل ہو یا یہ کہ اس کے باوجود چاہے کچھ بھی ہو الیکشن کے جو بھی نتائج ہو جس طرح بھی ہو نہ ہو صاف شفاف دھاندلی زدہ ہو انجینئرڈ ہو پھر بھی الیکشن ہونا چاہیے اس میں خان صاحب دو پوائنٹ آف ویو ہیں ایک تاریخی طور پر انیس سو پچاسی کا جو الیکشن تھا اس کی پیپلز پارٹی نے بائیکارٹ کیا اس میں حصہ نہیں لیا اور اس کے بعد اس کو ایک سیاسی غلطی کے طور پر آج تک جانا جاتا ہے نہ صرف پیپلز پارٹی کی جانب سے بلکہ اور دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی پھر جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے بہت سخت پوزیشن لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قومی اسیمبلی میں حلف پہ نہیں اٹھانا اور باقی آپوزیشن کو انہوں نے اس نکتے پہ لانے کے لیے تک و دو شروع کر دی شہباز شریف صاحب کو وہ کافی حد تک قائل کر چکے تھے لیکن بلاول بھٹو اس چیز پہ قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پچاسی کا ایک تجربہ کر چکے ہیں اور پروسس کے اندر رہنا چاہیے اور ہمیں اندر رہ کے تک و دو کرنی چاہیے اب الیکشنز فری اینڈ فیر تو ہونے چاہیے اور الیکشنز اپنے وقت پر بھی ہونے چاہیے پاکستان میں جو حکمرانی کا اصول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ عوام اپنے لوگوں کو حکمرانوں کو منتخب کریں اور وہی اپنے ووٹ کے ذریعے نکالیں لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ بند کمروں کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کوئی لادلہ بن جاتا ہے کوئی کیا بن جاتا ہے اور پھر وہ پاکستان کے اوپر وہ لوگ تھوپ دیے جاتے ہیں اب اس کے نتیجے میں جو آنے والا الیکشن ہے کانٹروورسیز ہماری پہلے سے چل رہی ہیں ہمارے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور ہم نئے زخم لگانے کی تیاریوں میں ہیں اور جب وہ نئے زخم لگیں گے تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپنی تاریخ میں انیس سو ستر کے جو الیکشن تھے وہ اتنے متنازہ ہوئے کہ جس کے نتیجے میں پھر ملک دو لخت ہوا تو الیکشن کسی بھی جو قوم ہوتی ہے یا کسی بھی ملک میں ایک بڑا سنسٹیف پیریٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایموشنز بڑے ہائے ہوتے ہیں پولٹیکل پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہوتی ہے تو میں تو یہی استعداء بھی کروں گا اور خواہش بھی رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جن میں سرے فیرست ہماری جوڈیشری شامل ہے پولٹیکل پارٹیز شامل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہ اس پروسس کو اتنا متنازہ نہ بنائیں کہ جس کے نتیجے میں جس پولٹیکل کرائزز کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری محشت کو استحقام ملے وہ مزید بڑھ کر ہماری محشت کو بھی مزید نقصان پہنچائے اور ملک میں مزید نفرتیں پھیلا دے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دے لیکن یہ جو پلڈ آٹ کی رپورٹ ہے اس میں ظاہر ہے کہ بلکل بجا طور پہ سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کو بھی اگر آج پاکستان میں جمہوریت کھوکلی نظر آتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم قرار دے رہے ہیں اور ہم اسی کا تسلسل چاہتے ہیں اسی نظام کا تسلسل چاہتے ہیں انہی قدروں کا تسلسل چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں ہم ابھی پروگرام میں آگے چل کے بھی بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب اب آئین کی بالا دستی کی بات نہیں کرتے اب وہ سیویلین سپرمیسی کی بات نہیں کرتے اب وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ترتیب نہیں دیتے نہ ان کی زبان میں وہ گھنگرج ہے نہ ہی ان کے جذبات میں ہم تندی دیکھتے ہیں جو کہ اب سے کچھ مہینے پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی وجہ بظاہر یہی ہے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ یا ان کی جماعت جو ہے وہ اختیار میں آئی گی ان کو اختیار ملے گا عوام جتنا ان کو ووٹ دے نہ دے مگر یہ صورتحال ہے تو وہی کھوکلی جمہوریت کے تسلسل جو ہے وہ درکار ہے پاکستان کو جی یہ بڑی انفورچنٹ صورتحال ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار کی حوث میں صرف اور صرف اپنے اصول اور نظریہ تو کوئی رہا نہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی بڑے شد و مد سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی کیونکہ ان کی جو خواہشات تھی کہ جنوبی پنجاب سے اور بلوچستان سے لوگ ان کی جماعت میں بھیجے جائیں جب وہ نہیں پہنچے وہاں پر تو انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی لیکن جیسے ہی کچھ لوگ انہیں مل گئے تو اس کے بعد اب لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت بھی ختم ہو گئی اسی طرح مسلم لیگ نون اس وقت بالکل لادلے کے طور پر سامنے لائی جا رہی ہے پورا نظام اس کو حکومت میں لانے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے اور پوری فسیلیٹیشن کی جا رہی ہے چاہے وہ بیروکرسی ہو چاہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو اور اب یہ ساری چیزیں صرف اس لیے اور میاں نواز شریف صاحب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ اپنا ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیاں تھا اس سے نہ صرف ہٹے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی تمام ماضی کی سیاست کی نفی کیے کہ جو راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ